بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھئے گا میں نے خالصاً اپنی اسٹرالوجیکل باتیں اس میں حدیعہ کی تھی تو اس میں آٹھ نومبر کا ذکر تھا کہ یہ چاند گرین لگ رہا ہے یہ چاند گرین پاکستان کے ذائچے کے بارویں گر میں لگ رہا ہے جو ہاں پہ خفیہ دشمن پاکستان میں تقریب کری جیسے چیزوں کو جنم دیتے ہیں اور اس کے اثرات بعد اثرات پچیس نومبر دکھ زیادہ دیکھے جا سکتے ہیں اور جو چاند گرین لگا تھا پچیس اکتوبر کو اس کے بعد اثرات بھی ایک ماہ پہلے شروع ہو گئے تھے سپٹمبر سے اور ایک ماہ بعد پچیس نومبر دکھے دیکھے جا سکتے ہیں اور میں نے ارز کیا تھا کہ چاند گرین میں کوئی بھی کام کیا جائے دو گرینوں کے ان بیٹوین تو یہ خوشکوار نہیں ہوتا امران خان جس جوش جذبے سے ان لاؤر سے چلے ہیں اور چونکہ خراب ٹائم میں کمردر اقرب میں انہوں نے یہ شروع کیا اور دو گرینوں کے دربیان میں نے اپنی مستار زیدگی پہ دیکھا کہ کوئی کام پھلتا پھولتا نہیں ہے اور مجھے یاد پڑھتے کہ ایک مرتبہ حج کے ایام آئے تھے دو گرینوں کے بیٹوین تو خیموں میں آگے لگی حاجیوں کو نقصان پہنچا اور ایک وقت یہ آیا کہ ایک فلائٹ جلدہ سے ٹیک آف کی جو برسر جا رہی تھی تو دربیان میں وہ جہاز کلیش ہو گیا تو یہ دو اہم باقیان تھے جو مجھے یاد ہیں اور یہ جو لانگ وارچ دیکھیں چلا ہے پروگرم تو ہے مارا دعا کا دعائیں ہی ایسر میں نوستوں کو دور کرتی ہیں صدقات ہی نوستوں کو دور کرتی ہیں انسان جب دنیا میں آگیا تو اللہ کے بنائے ہوئے پروگرم کے مضابق چل رہا ہے ہمارے پاس تقدیر تو اٹھل ہے لیکن تدبیر سے جیسے میں اکمہ ماؤس پیاد بارچ کا اعلان کرتے ہم چھتری سمار کرتے ہیں تو ہم اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر کو کچھ نہ کچھ محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ دو گرینوں کے بیٹوین جو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جس جوش جذبے سے یہ لانگ بارچ لے کے لارتے چلے ہیں یہ ان کی جلغار چونکہ سفر کا ٹیول کا مالک سے دارہ شمز کمزور ہے تو یہ ماند پڑھ دے گا یہ وہ جوش اور جذبہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جائے گا اور ابھی جناب ایک ہفتے میں یہ جو لانگ بارچ چلا ہے اس کی سنائے کہ تاریخ بڑھ گئی ہے اب یہ ایک ہفتے سے بھی آگے چلا جائے گا تو یہ لانگ بارچ کا جو لفظ ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے لانگ بارچ تو مہدی تنگ نے کیا تھا کالپن کو چہزار کلومیٹر کا تو ایرانی قوم اپنا ایرانی میں چائنیز قوم ہیران ہے کہ یہ لانگ بارچ کے نام کو بدنام کرنے والی بات ہے بہرحال جو بھی ہوا اچھا ہوا اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے اور اللہ کرے کے ہم دعا کرتے ہیں کہ حکومت اور عبران خان کے ماہ بین کو افہام متفہیم کی صورت نکل آئے قوم بری پریشان ہے اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ آج دن بھی جناب منگل کا ہے تو گرہن کی نوست کے ساتھ ساتھ منگل کی نوست بھی پاکستان پر چھائی ہوئی ہے اللہ کو قربانی پسند منگل اور بودھ کو بھی پاکستان کے تمام زبا خانے بند ہوتے ہیں یہ جب تک جانوروں کا خون نہیں یعنی بینہ جو ہم نے بند کیا اس کو جب تک ہم نہیں کھولیں گے تو نتیجہ تن انسانی خون بیٹا ہے تو یہ لانگ مارچ جس کے بارے میں جناب ہم نے تو پرڈکشن دی تھی اب تو جناب سیاست دانوں نے کھولم کھولا کہہ لیا کہ یہ لانگ مارچ خونی لانگ مارچ ہے یہ کچھ دانشوری کی باتیں نہیں یہ پڑے لکھے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حال کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگے کہ جب سرکار دو عالم نے مدینہ کی ریاست قائم کی تھی تو سرکار نے ایک لشکر کے ساتھ لشکر کشی کی مکہ کی طرف اور مکہ کے جناب کفار آگے اور وہاں پہ سلحہ حضیبیہ ہوئی اور سرکار واپس چلے گئے یہ اتنا زبردست قسم ان کو معاہدہ تھا کفار کہہ رہے تھے کہ جناب اسلام کو الگ اشکست ہوگی لیکن یہ فتح مبین تھی تو اگر سرکار اور عمران خان کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست تو پھر جناب یہ سلحہ حضیبیہ جیسی صورت کیوں نہیں ہو سکتی آپ اس میں سلحہ یا آپ اس میں معاہدہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ جنگ کرنا جنگ و جدل کرنا اس سے تو جناب دشمن ملک دشمن قومتیں خوش ہوتی ہیں اور آج کل اسمان پر ستاروں کی ایسی خراب صورتیال بنی ہوئی ہے کہ جنگ و جدل ہیں پاکستان کو میرے موں میں خاک توڑنے جیسی سازشیں متوقع دکھائی دیتی ہیں اللہ پاکہ ہم پہ رحم فرمائے اور آج کا جو سب سے عام وقت ہے دن ہے یا آج ایک تو منگل کی نوست اپنی جگہ چاہیے پاکستان میں اور اس کے بعد پاکستان میں جناب ہو جنگل میں منگل بنا ہوا ہے جناب جنگل کے قانون رہا ہے ہر بندی نے اپنے بلا قانون بنا رکھا ہے اور قانون کی جو اصل حکمرہ نہیں ہونی چاہیے اس کی جو رٹ حکومت کو اللہ تعالیٰ قائم کرنے کی توفیق دے چاہے کسی کی بھی حکومت ہو آئین شکنی جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کا خمیادہ مقدمات کی صورت میں بہت دا پڑتا ہے تو آج جناب گرہن لگ رہا ہے یہ گرہن چاند گرہن برج عمل پہ لگے گا اور اس کے لگنے کا جو وقت ہے میری زنجانی جنڈری صحوہ نمبر اکٹو چلاثی پہ یہ دوپیر ایک بج کے دو منٹ پہ لگے گا اور اس کا اقتصام جو ہے یہ جناب شام چھ بج کے چھپن منٹ پہ ہوگا اور برج عمل کے یہ اکیس درجے پچاس دکیقے پہ لگے گا تو گرہن کے جناب صدقات بھی دینے چاہیے آساند ہے کہ آپ باجرہ اور چاور کا ٹوٹا ملا کے یا اس پہ توفیق یا پھر جناب یارہ کلو چاور کا ٹوٹا اور اس میں ایک کلو باجرہ ملا لیں یا پھر اسے دو کلو کر لیں یا پھر دو سو گرام کر لیں آپ اپنی حصید کے مطابق کمی پیشی کر کے ساتھ پانی پرندوں کو ڈالیں فرشتہ جانوں کو ڈالیں تو یہ صدقہ بہت ہی دینا ضروری ہے آج کے لئے اس پہ توفیق ضرور صدقہ دیں اللہ کے آنسیدہ خلوص سے جائے ہوں ہم اقدار نہیں جائے ایک ملکی بھر کے دیر دیں اور آج دو رکھت جو نماز ایک خصوب پڑھی جاتی ہے یہ بھی ضرور پڑھیں اپنے مولا اللہ صاحب سے اس کا پوچھیں زنجانی جندری میں بھی اس کا طریقہ دیا ہوئے یہ ہے تو دو رکھت نماز اس کی نیت کی جاتی ہے کہ میں دو رکھت نماز ایک خصوب پڑھتا ہوں یہ پڑھتی ہوں اس نماز میں چھے رکوع ہیں کوئی صورت پڑھ کے رکوع میں جائیں کھڑے ہو جائیں اور پھر دو سجدے ہیں اور دوسری ذکر میں بلکل ایسا ہے تو آپ نماز پڑھ کے دعائیں کریں پروردگار سے اپنے لئے بھی اپنے وطن حزیز کے لئے بھی اور اپنے پیاروں کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس گرین کی نوست ہم سب کو محفوظ رکھیں اور یہ گرین جو ہے یہ کسی طور پر بھی اچھا دکھائی نہیں دیتا اور ابنان خان جو ہمارے ڈیٹر جو لانگ بارٹ لے گرین ان کے ذائچے کے ساتھ میں گھر میں لگ رہا ہے تو ان کی حصیت و شخصیت ان کے جو ہواری ہیں انہیں یہ متاثر کرتا ہے دکھائی دی رہا ہے اور جیسے بھی لاہور سے چلے ہیں تو ان کی جناب ایک پولیس پین کی اور اس سے قبل ایک صحافی کی اور ایک اور محترمہ صحافی خاتون کی جناب اس میں شہادت ہی ہم گئے گے ہوئی ہیں اور آگے مزید بھی خدشات دکھائی دیتے ہیں اور صحافی برادری بھی خاص طور پر اس سے متاثر ہو سکتی ہے اللہ پاک ہم سے اللہ پاک جمع رحم کی توقع کرتے ہیں اللہ پاک ہر قسم کی بلاوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے ہم اپنے اصل پروگرم کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ دعا کا پروگرم ہے اور ہمیں دعا ہی کرنے چاہئے یہ میں نے آج بھی اتنی آپ سے اضافی گفتگو کی ہے اس طرح حالے سے کی ہے کہ کسی طور پر بھی ذاتی طور پر بھی اور جناب اجرمائی طور پر بھی اور ملکی نیشنل نیول پر بھی یہ گرہن کی نوستیں خراب دکھائی دی رہی ہیں خاص طور پر ہماری وہ میں نے بیٹی ہیں جو پرگنٹ ہیں انہیں بھی میں کہوں گا کہ وہ اس وقت میں علام کریں اور اتیاط کریں دعائیں کریں صدقات دیں تو آج کے جو اوقات میں پیش کرنے کی ساتھت آنسل کرنے ہیں اس لیے ہے کہ آپ ان اچھے اوقات کو پائیں چونکہ چوبیس گھنٹے میں ایسے لماات آتے ہیں جب دعائیں کی جائیں تو آج آپ نوستیں دور ہونے کی دعائیں کریں اللہ تعالی سے خیر مانگیں امن مانگیں ہم بڑھیں اپنے پروگرم کی طرف کہ آج جو پہلا وقت پر نے نکالا ہے یہ تین بج کے تتیس منٹ سے لے کے چار بج کے آٹھ منٹ کا وقت ہے یہ قریب دنی وقت ہے نماز شب کا فجر بھی آپ کو ملے گی اور اس کے بعد دوسرا وقت ہے یارہ بج کے آٹھ منٹ سے لے کے یارہ بج کے چوتاریس منٹ کا اور تیسرا وقت ہے شام چار بج کے یارہ منٹ سے لے کے چار بج کے اکتاریس منٹ کا تو ان اچھے اوقات میں قصر سے ضرور شیف پڑھیں اور پروردگار سے آپ کی جو فیض مانا ہے دعائیں کریں اللہ پاک ہم سب کو اس گرہین کے بعد اثرات سے محفوظ رکھیں اور آج پروردگار سے دعا کریں کہ جو وقت کے امام حضرت محمد علی وہ جلد تشریف لے آئیں امام کے ظہور کے لیے دعا کریں کہ ان کے آنے سے دنیا ہمیں امن قائم ہوگا اور دنیا جو آج جنگ و جدر کی طرف جاری ہے ان کے آنے سے جو کہتے ہیں کہ شیر بکری ہے گھاٹ پانی پیئیں گی اور اسلام کا بال بول ہوں گا پوری دنیا میں اللہ کے دین کی حکومت ہوگی اور امام کے آنے سے تمام اسلاح خانے سرد پڑھ جائیں گے بارل ہمارا کام ہے دعا کرنا اور اللہ کا کام ہے ان دعاوں کو پورا کرنا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی دعا وہ کب قبول کرنا ہے بارل وہ کہتے ہیں کہ مالک منگان کا دروازہ کھڑکاتے رہنا چاہیے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے آخر تنگ آگے مالک دروازہ کھولی دیتا ہے آپ کی کی مسلسل دعائیں یقیناً بار گئے خداولنی میں مستجاب ہونے کا باعث بنے کی معافی چاہتا ہوں بہتر بولتے بولتے کوئی لفظوں میں تلفز میں فرق آجاتا ہے میری افضو بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے مجھے معاف کیجئے گا اور آخر میں یہ سید دادہ سید انتظار حسین مشاہد انجانی سلسلہ روحانی رضا سید میرا حسین مشاہد انجانی پیر بھائی دادہ گاج بخشا علی حبیر بھی آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ آج آپ جو بھی دعا کریں اپنے وطن کے لئے اپنے ملک کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے ہم سب کی اللہ پاک خیر کرے صدقات ضرور دیں برچڑ کے صدقات دیں آج صدقات دینے کا عبادت کرنے کے دن ہیں انشاءاللہ اللہ بشرت زندگی آج کے لئے اجازت جاتے ہیں کال آپ سے کسی نئے پروگرم میں ملاقات دوگی اجازت دیجئے گا خدا حافظ